ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے ٹیکسانومک پوزیشن کینگڈم بیکٹیریا فائلم سائنو بیکٹیریا کلاس سائنو فائشی اور در نوستو کیلیز فیملی نوستو کیشی جینس اینبینا تو سب سے پہلے آپ ڈائیگرام میں دیکھیں یہ آپ کو نمبر اے پہ کالونی دکھائی گئی ہے اینا بھی نہ کی اور نمبر سیکنڈ اے پہ ہے ٹرائکوم یہ ایک ٹرائکوم کو انہوں نے زوم کر کے دکھایا ہوا ہے 53.2 مورفولی جو سیل اینڈ کالونی دیکھیں آپ یہ بیچ میں ایک آئینیٹس ہیں یہ ہیٹروسیسٹس ہیں ایک آئینیٹس کے درمیان میں اور یہ ایک بیڈز لائک سٹکچر ہے اکرنس اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈبینہ پایا کہاں پہ جاتا ہے اینڈبینہ گریک ورڈ اینڈبینین to arise اور یہ گریک ورڈ سے لیا گیا جس کا میننگ ہے to arise is a filamentous blue green algae یہ بھی blue green algae ہے بڑ کیا ہے filamentous ہے filament کی فرم میں ہے جیسے کہ آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا The genus contains both planktonic species and some that form coatings on other aquatic vegetation اب جیسے یہ contain کرتے ہیں both planktonic species بھی اور کچھ جن کے پاس coating ہے اور aquatic vegetation ہیں انکی means کہ aquatic لوگ م�� Extra Firms captive میرے طرف آپ فر터 اس میرے جو کہ انڈو فائٹس کیا ہوتی ہیں جو اندر گرو کریں اب ان کی کیوٹیز کہاں پر گرو کر رہی ہیں لیوز و وٹر فر نیزولا میں اور اس کے علاوہ روٹس و سائکیٹس میں بھی یہ پائے جاتے ہیں it is wide spreading bodies of the fresh water and salt waters اور سب سے زیادہ جو ان کی حیم تعداد وہ fresh water اور salt waters بوڈیز میں پائے جاتے ہیں it occurs frequently as dominant organisms in water bottoms اس کے علاوہ جو ہے یہ dominant organism ہے جو کیا کرتا ہے water blooms میں ہوتا ہے sorry water blooms اینوینو سپیشیز آر کریکٹرائز بائی پریزنس آف ہیٹرو سیسٹ انڈے کائنیر سیندر فیلامیٹس اب ان کا مین کریکٹریسٹک کیا ہے کہ ان کے پاس پریزنس ہے کس کی ہیٹرو سیسٹ کی اور ایک کائنیرس کی ان کے فیلامیٹس میں ابھی ہم نے ڈیگرام میں بھی دیکھا ایک کائنیر اور ہیٹرو سیسٹ next is plant body اب دیکھتے ہیں کہ انہ بینے کی پلانٹ بوڈی کیس طرح کی ہے the thallis comprises of unbranched filaments in which the cells are joined end to end اب thallis comprise کر رہا ہے unbranched filaments سے cell کے اندر جو جو ان کر رہے ہیں ایک ان سے دوسرے انڈ پہ the filaments arise as a result of restriction of cell deviant to only one direction اب جو filaments ہے وہ arise ہو رہا ہے restriction of cell deviant سے جو کہ just one direction پہ ہی ہوگا a single row of cell in a filamentous colony is a trichome اگر بات کی جائے single row of cell کی تو filamentous colony کی تو وہ کیا کہلائے گا وہ ایک اس کا trichome کہلائے گا سنگل row of cell جو filaments کا ہے کالونی میں وہ کیا کہلائے گا trichome a filament میں contains one and more trichome are thick walled and modified into achines and heterocyst اب جو filament ہے یہ contain کر رہا ہے ایک یا ایک سے زیادہ trichome کو جو تھک ہیں بہت زیادہ ان کی walls تھک ہیں اور modified ہو رہے ہیں achines اور heterocyst میں movements of the filament by waving of the terminal portion of a trichome have been reported اب یہ بھی پروکریوٹک ہیں اگر پروکریوٹک ہیں تو یہ اوپیس ہے کہ ان کے پاس جو مین سیل ارگنیلیز ہوں گی وہ ایبسنٹ ہوں گی اب کون کون سی ارگنیلیز ان کے پاس نہیں ہیں میمبرین باؤنڈ پلاسٹیٹس بھی نہیں ہیں نیوکلیائی لار سینترل بیکیویل مائیٹو کونڈیو گول جائی اپریٹس اور انڈو پلاسما کرتی پیلم یہ سب ان کے پاس ایبسنٹ ہیں اور نیچسی سیل وال پروٹوپلاسٹ سراؤنڈ بائی سیل وال فارمد آف امائنو اینسید پیپٹائیڈز اب جو سیل وال ہے وہ ایک پروٹوپلاسٹ ہے جو سراؤنڈ کر رہا ہے جو سیل وال ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے امائنو اینسید پیپٹائیڈز سے بنی ہوئی ہے تو سٹوڈنٹس آج کے ٹاپک میں اتنا ہی اب جو نیکسٹ پلانٹ بوڈی ہوگی وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی کوئی بھی ایسی بات یا پانٹ جو آپ کو سمجھنا آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جاگر اپنا کوسٹن پور سکتے ہیں تینکیو ڈسکھ ڈسک grosseau ڈسک 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 موسیقی